تو رسک تو دیتا رہے گا اب ہمیں خالی اللہ کو اگر ہم ایک دم یقین تو اس پہ ہی ہے وہیں سے آئے گا مگر ہم صرف اللہ کو پکڑ کر باقی حضور کائنات کو اگر ہم چھوڑ دیں تو کیا ہم کو بس کھانا پینا ملتا رہے خوب کھا لو پی لو خوب آئے شوڑا لو بڑی بڑی بیلڈنگ میں جہازوں میں چلتے رہو کورے ہو کچھ نہیں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ حضور سے نزبت تم نے نہیں رکھی تو مین جو ہے حضور کائنات سے نزبت رکھنا ہے جو کام کرو ان کے ہی وسیلے سے کرو واسطہ وسیلہ حضور کائنات کا بناو اور تمام انبیاء اولاد نبی کریم آل نبی کریم اہل بید نبی کریم جمعیوں صحابہ و صدیم سب پر ایمان ہونا چاہیے سب پر ایمان لائیے کسی ایک فرق کو گنا پکڑیے کوئی فرقے نہیں ہے یہ ایمان ہے بھروسہ اس کا ہے واسطہ وسیلہ حضور کائنات کا ہے یہاں سے ہم کو ملتا ہے جو ہم کو سیکھتے ہیں اور ہم اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اللہ تعالی رزق ہوتا دیتا رہے گا غصے لوگوں نے نہیں مانتے اللہ کو کیا کیا کہہ دیتے ہیں کچھ نہیں ہے اسے چلنا نظام ٹھیک ہے آپ کو ملتا رہے گا کیونکہ بشر بنایا ہے بادم کو اس سے تم ہو لہٰذا اس کا کام ہے سب کو رزق دینا اور سارے ذرائع بناتا رہتا ہے اور ہم اتنے ایمان والے ہیں ہم کو مقتصر دے رہا ہے تو یہ نہیں کہ ہم اس کی نکل کرنے لگے ہم جو ہے نا محنط بشکت سے کمائیں گے اور اپنے بیو بچوں کھلائیں گے تب ہی آپ کے گھر میں کوئی اللہ معاقبال آلہ حضرت زیسر پیدا ہوگا نہیں تو نہیں پیدا ہو سکتا ہے سمجھے ان کی ماں جو ہے نا ان کی جو والدہ تھی وہ پہلے جھوٹ جو ہوتا ہے نا اس پہ روکتی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا یہ چیز کہاں سے اٹھا لائے وہی رکھ کے آؤ یہ جو عورتیں ہیں ان کو چاہیے اپنے بچوں کو یہ چیز سمجھائیں تاکہ میرے گھر میں بھی کوئی اچھا نکلے یہ کیا کھایا پیا تھوڑا سے کام کر لیا سو گئے بس آکے یہ کوئی زندگی نہیں ہے زندگی ہو جو لوگ فیض اٹھائیں تم سے تم سے فائدہ اٹھائیں اور جو تم سخی بنو چاہے تم آئے پاس دولت نہ ہو علم ہے تو علم باٹو ہنر ہے تو ہنر باٹو اپنے تک نہ رکھو پھیلاتے رہو اور سب سے عدد سے بولو پیار کرو ان سے اور کسی میں ہندو مسلم نہ کرنا کبھی اس کا کہیں